دنیا کی دس ٹرانسپیرنٹ اینیمال دوستو دنیا میں مختلف قسم کی جانوار پاہی جاتی ہے ان میں سے کچھ اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہے خاص طور پر شباب جانوار جو حیرت انگیز طور پر بہت خوبصورت ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی دس ایسی شباب جانوار دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ بھی ان کی خوبصورتی کی قائل ہو جائیں گے تو شروع کرتی ہے اپنا کام ڈاؤن دوستو یہ بیٹل جو کچھو کی طرح نظر آتے ہیں بہت شباب ہوتے ہیں اور دس سے تیرہ میلی میٹر تک بڑی ہو سکتے ہیں ایشیائی علاقوں میں پائی جانی بالایی چک اندر درختوں اور پودو کیلئے انتہائی خطرناک تصور کی جاتی ہے کیونکہ جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ پودو کی پتوں میں چھوٹی سراخ کر کے انہیں مکمل طور پر خراب کر دیتی ہے اور اگر غلطی سے پودو کی جڑوں تک پہن جائے تو پوری پودی کو تباہ ہونی میں دیر نہیں لگتے یہ زیارت اور میٹی آلو کی پودو کو نقصان پہنچاتے ہیں پیٹ کے خاطر یہ جانور پسلوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے گوبی مکہی اور رزاد سٹرابری کھا کر اس لذیز پل کو خراب کرنا ان کے لئے عام سی بات ہے تاہم ان کی شباب جسم انہیں تمام جانوروں سے خوبصورت بناتا ہے نمبر دو گلاس پراغ دوسروں یہ پورکشش چھوٹی مینڈک ایک انچ یا اسی زیارت سائز تک بڑھ سکتے ہیں یہ جالیدار شیشی کی مینڈک کولمبیا اور ایکوارڈور کی جنگلات میں آسانی سے دیکھ جا سکتے ہیں اس شباب مینڈک کو ایک درخ کی پتوں سے دوسری درخ کی پتوں پر چلانگ لگاتی دیکھا جا سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جسم مکمل طور پر شباب ہوتا ہے جس سے وہ بہت پورکشش نظر آتی ہے یہ جانور اکثر رات کی وقت متحرک ہوتے ہیں ان پر جاتیوں میں ایک نر اپنی علاقی کا دپا کرنے کے لئے جانا جاتا ہے دوسروں حیرانی کی بات یہ ہے جا جانوروں کی دوسری نسلوں میں مادہ بچوں کی دیکھ بال کرتے ہیں لیکن ان کی پر جاتیوں میں یہ اصول توڑا سا براکس ہے مادہ شیشی کی مینڈک کی انڈی دینے کے بعد نر انڈوں کی حفاظت کرتا ہے ایک نر تقریبا سارا دن کنڈیوں اور دوسری کیڑوں کی حملوں سے بچانے کے لئے تیار رہتا ہے اور اپنی بچوں کی دیکھ بال کرتا ہے ایسی میں جو ہی کوئی مخلوق ان کے قریب آتے ہیں وہ پوراں اس پر حملہ کر دیتے ہیں نمبر تین گلاس سکوٹ دوسروں دنیا پر میں اس خوبصورت سکوٹ کی ساٹھ کی قریب اقسام پائی جاتے ہیں اگر ان کی لمبائی کی باری میں بات کی جائے تو وہ تقریبا دس سنتی میٹر سے تین میٹر تک بڑھ سکتی ہے شپاب شیشی کا سکوٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کی ساتھ ساتھ اپنی شپاب جسم کی وجہ سے وہ شکاریوں کو چکمہ دے کر اپنی حفاظت کرنے میں بہت ماہر ہوتا ہے چوٹی مچلیوں کی علاوہ گلاس سکوٹ کرسٹیشن کا نپسند کرتی ہے لیکن کئی بار یہ مخلوق خود بھی شکار کی تالاش میں بڑی مچلیوں کا شکار بن جاتی ہے پائلٹ ویل اور سپام ویل جیسے خطرناک مچلیوں روزانہ ان کا شکار کرتی رہتی ہے حیران کن بات یہ کہ پیداش کی ابتدائی دنوں میں یہ مخلوق پانی کی اوپر زندگی گزار دیتا ہے لیکن چار ماہ بعد یعنی جب وہ بڑی ہوتے ہیں تو اس سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہے سمندر کی گہرائی میں دو ہزار میٹر سے بھی نیچی کئی سکوٹس کو دیکھا گیا ہے نمبر چار گوست شرم دوستو گوست شرم گلاس کیکڑی اور امریکی میٹی پانی کی جنگی جیسی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ مخلوق دیکھنے میں بہت منفرد ہوتی ہے اور ان کا جسم مکمل طور پر شباب ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ لوگوں کی توجہ اپنی جاری مبزول کرانی میں ماہر ہوتا ہے اور لوگ انہیں اپنی گروہ میں رکنا بھی پسند کرتے ہیں گوست کیکڑی جو تقریباً ایک سی تین سال تک زندہ رہتے ہیں اور یہ تقریباً ایک سی دو انچ کی لمبائی تک بڑھ سکتے ہیں شبابیت کی علاوہ یہ مخلوق مختلف رنگوں جیسی پیلی اور نارنجی میں بھی پائی جاتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ جہاں دوسری کیکڑی حاملہ آور شکاری ہے اور آئی دن کسی نے کسی کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں وہی گوست کیکڑی بہت پرسکون پیترت کے ہوتے ہیں نمبر پانچ گلاس ونگ بٹر پلائی دوسری یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تتلیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں تاہم تتلیوں کی کچھ پر جاتی ہے جنہوں نے خوبصورتی کی تمام ریکارڈ توڑ دی ہے ہم بات کر رہے ہیں شیشی والی تتلیوں کی بارے میں جن کے پر مکمل طور پر شپاپ ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کے خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے امریکہ میں پاہ جانے والا شیشی کی تتلی کی شپاپ پروں کی وجہ سے یہ درخ پودوں کے ساتھ اس طرح گل مل جاتی ہے کہ آپ ان کے سامنے ہوتی ہوئی بھی انہیں نہیں دیکھ سکتے اپنی زندگی کی ابتدائی دنوں میں شیشی کی تتلی چند سنٹی میٹر جتنی بڑی ہوتے ہیں لیکن جیسی جیسی وہ بڑی ہو جاتی ہے تو ان کے پرو کا پیلاو دو اشارہ دو سے دو اشارہ چار انچ تک بڑھ جاتا ہے ایسی میں ان کے خوبصورتی ان کو دیکھ کر ہی بن جاتی ہے نمبر چی دا گلاس کیٹ پیش دو سو گلاس کیٹ پیش کو بود کیٹ پیش اور گلاس کیٹ جیسی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے یہ خاص قسم کی مچلیاں مکمل طور پر شپاپ ہوتی ہے اس وجہ سے ان کی جسم کی اندر موجود حصوں کو بہ آسانی سی دیکھا جا سکتا ہے گلاس کیٹ پیش کی دو اقصام عام طور پر پائی جاتی ہے ان میں سے پہلی قسم کرپروٹر سویٹرس ہے جو سرپ دو اشارہ پانچ انچ تک بڑھ سکتے ہیں جبکہ ان مچلیوں کی دوسری نسل بیچریس ہے جس کے لمبای چی اشارہ پانچ انچ تک بڑھ جاتی ہے ایشیا اور بورنیوں جیسی جگہ پر پائی جانے والا یہ شیشی کی کیٹ پیش بہت خوبصورت ہوتی ہے اس لئے لوگ انہیں اپنے گروہ میں رکنا پسند کرتے ہیں نمبر ساتھ ایمورٹل جیلی پیش دوستو کے ریبین سمندر میں پائی جانے والا ایمورٹل جیلی پیش مکمل طور پر شپاپ ہوتا ہے تقریباً چار اشارہ پانچ میلی میٹر تک بڑھنے والا ان جیلی پیش کا جسم چوٹا ہو سکتا ہے لیکن بعد جب ان کی عمر کے آتی ہے تو یہ جیلی پیش زمین پر پائی جانے والا کسی بھی جاندار کے مقابلے میں قدیم ترین سمجھی جا سکتے ہیں دراصل یہ شپاپ جیلی پیش اپنی آپ کو زندگی کی ابتدائی مرحلی میں لے جاتے ہیں یعنی وہ خود کو دوبارہ بچہ بناتے ہیں اس لئے یہ مشلیہ کسی کا شکار نہیں بنتی اور ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اسی وجہ سے ان جیلی پیش کو ایمورٹل کہا جاتا ہے دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اب تک کچھ ایسی جیلی پیش بھی ملی ہے جن کی عمر ہزار سال سے زیادہ دیکھی گئی ہے یہی نئی باس کی عمر پانچ ہزار سال کے قریب بھی پائی گئی ہے ہزاروں سال سے زندہ رہنے والی یہ جیلی پیش پودو کی ساتھ مشلی کی انڈی کا نہ پسند کرتے ہیں لیکن کئی مواقع پر انہیں کیکڑی کا شکار کرتی بھی دیکھا گیا ہے دوستو کیا آپ نے پریوکو سمندر کی گہرائی سے چی سو میٹر نیچی دیکھا ہے ہم سمندری پریشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مکمل طور پر شپاپ ہوتی ہے گونگی کی خاندان سے تعلق رکنے والی یہ مخلوق حیرت انگیز طور پر بہت خوبصورت ہوتی ہے سمندری تھیتلیا اور سمندری سلک بھی ان کا رجتہ دار تصور کیا جاتا ہے سی انجل کی لمبہ ایک سی دو سنٹی میٹر تک بڑھ سکتے ہیں اس کی علاوہ ان کا جسم بہت ازلاتے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت اچھی تیراک سمجھی جاتی ہے اسی وقت سمندری انجل سی تھیتلی کا نہ پسند کرتا ہے تاہم گہری سمندر میں ان مخلوق کی دشمن بھی کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ چوٹی مچلیوں کی علاوہ دیوہائیکل ویل بھی انہیں اپنا شکار بناتی رہتی ہے نمبر نو بیریلی پیش دو سمندر کی گہرائیوں میں پھائی جانی والا بیریلی مچلی کی جسم کا حصہ عام مچلیوں جیسا ہے لیکن سر کا باقی حصہ مکمل طور پر شباب ہوتا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس حصی میں اس مچلی کی اندرونی آزابی واضح طور پر دیکھی جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ مچلیہ بہت عجیب لگتی ہے ویسی یہ بیریلی مچلی جتنی منفرد ہے ان کے خوراک بھی اتنی ہی منفرد ہے یہ مچلیہ سائی پونو پورس جیسے مخلوق کو کانا پسند کرتے ہیں سائی پونو پورس عام طور پر جیلی پیش کی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے طور پر منفرد ہوتی ہے ان مچلیوں کی عجیب و غریب شکل کی وجہ سے جو بھی انہیں دیکھتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے نمبر دس ٹرانسپیرنس نیل دوستو کروشیاں میں پایا جانی والا یہ شباب سمندری مخلوق نیم شباب ہے دوستو جہاں دوسری گونگی جو آہستہ آہستہ چلنے کے لیے جانی جاتی ہے وہی شباب گونگا چلنے کے قابل نہیں ہوتا تاہم کئی بار پانی کی بہاو اور دیگر جانداروں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے گونگی کی دوسری آنوا کی مقابلی میں یہ مخلوق حال ہی میں دریابت ہوئی ہے دوستو یہی تھی دنیا کی دس ٹرانسپیرنٹ اینیمال دوستو ویسی آپ نے ان جانوروں میں سی کون سا جانور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کمیر میں اس کی باری میں ضرور بتانا اسے کی ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے والسلام